ہر لائنز اپنے جانے خبر شامل کریں گے خواتین کے عالمی دن کے موقع پر سپیشل سیکیورٹی یونٹ کی خواتین بھی چیزی سے کم نہیں ایس ایس یو میں تائناوات خاتون اہلکار کا کہنا ہے کہ گھر کو لے کر چلنا اور ساست بردی میں اپنی بیوٹی سرانچام دینا ذمہ داری کا کام ہے ایس ایس یو میں کام کرنے والی خاتون اہلکار کا مزید کیا کہنا ہے جانتے ہیں اپنی نمائندہ انوشہ جاکری سے جی بلکل خواتین کا عالمی دن ہے آج ہم موجود ہیں سیشل سیکیورٹی یونٹ کے اندر جہاں پر کہ وہ خواتین اہلکار بھی جو اپنے کام سرانجام دے رہی ہیں یہ بتائیے گا کس طریقے سے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے کیا نئی چیزیں دیکھنے پڑتی ہیں اور کس طریقے سے کیونکہ وردی کے اندر ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں جی بلکل جہاں تک دیکھا جائے کہ ہم خواتین ہیں اور ہمیں اپنے جیوٹی کے ساتھ اپنا گھر بھی دیکھنا پڑتا ہے اپنی سیملی کو بھی دیکھنا پڑتا ہے تو سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گے کہ کسی بھی موڑ پر آپ جا رہے ہیں آپ نے گھبرانا نہیں آپ نے ہمیں دیکھنا ہے آپ نے خود کو دیکھنا ہے لیکن آپ نے کسی بھی موڑ پر جانا ہے تو آپ نے گھبرانا نہیں بتائیں کہ وردی کے اندر چیلنجز بھڑ جاتے ہیں زیادہ ذمہ داریاں ہوتی ہیں تو ایسے کیوں کے اندر آپ کو ایسا کون کون سی ڈیوٹیز ہوتی ہیں جہاں پر آپ کو جانا پڑتا ہے جی اکثر تو ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں کہیں اندر آپ جوٹی پر جانا پڑ رہا ہے وہاں ایسے چیلنجز ہے کہ عام لڑکی نہیں جانا پڑتا ہے لیکن ہمیں جانا پڑتا ہے ہم موجود تھے سیشل سیچورٹی یونٹ کے اندر جہاں پر خواتین بھی کام کر رہے ہیں ان کا یہی کہنا ہے کہ چیلنجز کا سامنا ہوتا ہے تو ہم دیکھ رہا ہے کہ خواتین کا عالمی دن ہے اور اس موقعی کے اوپر ہر محکمہ اندر کام کرنے والی خاتون وہ کسی سے بھی پیچھے نہیں ہیں مردوں کے شانہ بشانہ ہیں وہاں مردوں سے آگے جا کر کام کر کے دکھائی دیتی ہیں اپنے ہی فیوٹ سے متعلق چاہے وہ پولس کا محکمہ ہو چاہے وہ سپیشل سیچورٹی یونٹ کے اندر جہاں وہ اہم فرائز کو سر انجام دینا ہو یا کسی بھی سیکیورٹی ہائی پروفائل سیکیورٹی کو سماننا ہو تو اس کے اندر بھی ان خواتین کو وہاں پر تائنات کیا جاتا ہے تو یہ خواتین جو زندہ نسال ہیں کہ خواتین کسی سے بھی پیچھے نہیں ہیں کی بار